تو آج آپ حضرات کے سامنے یہ کتاب پہلی مرتبہ اردو زبان میں لواکِ الاسرار و لوامِ الانوار معارف و ملفوزات ابن العربی شائعہ ہو کر آگی ہے تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ شیخ کے مستند ملفوزات دیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیخ اپنے شاگردوں سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ شیخ کے شاگرد شیخ اکبر سے اپنی مجالس میں کیا سوالات کر رہے ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں تو ان کو یہ کتاب لازمی لینی چاہیے دیکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کتاب کہانی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ شیخ اکبر محید دین محمد ابن العربی کے ملفوزات معرف اور ملفوزات جو آپ کے شاگرد شمس الدین اسماعیل ابن سعودکین نے آپ کی مجالس میں جمع کیے ہیں تو آج ہم اس کو اردو ترجمے کے ساتھ پہلی مرتبہ اردو زبان میں یہ کتاب شائع کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں کتاب یہ شائع ہو چکی ہے ہمارے پاس موجود ہے آ چکی ہے تو آج کی ویڈیو اس کتاب کے والے سے ہے آج ہم آپ کو اس کتاب کے پیچھے کی کہانی بتائیں گے کہ اس کتاب سے ہمارا پہلا واسطہ کب پڑا کیسے اس کتاب کی مختوتات ہم تک پہنچے پھر کیسے یہ مطبوع کتاب اس کا پرنٹی ڈیلیشن ہم تک آیا اور پھر کیسے ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور کیسے آج آپ کے سامنے اردو زبان میں چھپ کیا چکی ہے تو اس کتاب سے ہمارا پہلا تعرف اس وقت ہوا جب ایک جاننے والے صاحب نے مدینہ منورہ سے لواقع الاسرار و لوامع الانوار کا ایک مختوتہ یا دو مختوتے میں بھیجے اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا اس کا کیا نام ہے کونسی کتاب ہے مختوتے بھیجے تو اس پہ بلکل یہ واضح تھا کہ جی شیخ کے شاگرد شمس الدین اسماعیل ابن سعطقین نے شیخ کے اقوال کو جمع کیا ہے اور اس کے ساتھ جزد ہیں تو یہ مختوتے کی تصویر پہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہ مختوتہ تھا اور اس کے بعد یہ ایک دوسرا مختوتہ تھا جب مختوتے آئے تو اس دوران میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا میں نے کہا دیکھیں کتاب کیسی ہے کتاب بڑی انٹسٹنگ تھی عربی میں مختوتہ تھا لیکن اچھی عربی پڑھی جا سکتی تھی تو مختوتے کو پڑھتے پڑھتے کافی اس میں سے ملفوزات میں نے پڑھے اور ایک ملفوز جو ہے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میں نے جب پڑھا تو میں نے میرے ذہن میں وہ رہ گیا کہ جی یہ ہے اچھا یہ ملفوز ہے کہ جس میں شیخ اپنی کسی خواب کا ذکر کرتے ہیں تو خواب میں وہ چونکہ عالم خیال سے related ملفوز تھا تو شیخ نے اپنا خواب ایک بیان کیا شیخ فرماتے ہیں کہ جی اس ملفوز میں جو میں نے اس وقت پڑھا تھا مختوت میں عربی میں لیکن مجھے یہ ذہن میں رہ گیا اور وہ ایک متاثر کرنے کی وجہ بن گیا کہ اس کتاب کا ترجمہ ہونا چاہیے تو شیخ فرماتے ہیں اللہ آپ کی تائید کرے میں نے ایک مرتبہ ایک پست قد گندمی رنگت کی عورت دیکھی خواب کی بات ہو رہی ہے تو میں نے پوچھا کہ تُو کیا ہے یا تُو کون ہے بولی میں بخار ہوں میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تُو مجھے بتا کہ جب تُو کسی پر مسلط ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے یعنی بخار سے پوچھ رہے ہیں کہ بخار کس طرح ہوتا ہے تو اس نے ایک پتلا سا دھاگہ نکالا اور بولی یہ دھاگہ اس جگہ باندھ لے جہاں تُو چاہتا ہے کہ درد ہو شیخ فرماتے ہیں پھر وہ دھاگہ میں نے اپنے سر پر باندھا تو اسی وقت مجھے سر کا درد شروع ہو گیا اور بخار ہو گیا کہتے ہیں اور جب میں نے وہ دھاگہ اٹھایا تو بخار بھی ختم ہو گیا کہ اسی طرح میں ایک مرتبہ میں نے اپنے عامال کو درجات کی شکل میں سمجھا کہ بعض بعض سے اوپر تھے میں نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ شک ہو گئے جتنا اللہ نے چاہا اگر کوئی اور ہوتا تو سمجھتا کہ یہ فرشتے یا جن ہیں لیکن وہ میرے عامال تھے تو شیخ نے یہ جو فرشتے اور جن کی بات کی اور پھر جو شیخ اکبر کا وہ واقعہ ہے کہ آپ بڑے شدید بیمار ہو گئے تھے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میں اپنا شمار مردوں میں کرنے لگا اور میں نے ایک بدصورت جماعت دیکھی جو مجھے تکلیف دینا چاہتی تھی اور ایک خوبصورت اور خوشبو والا شخص دیکھا جو مجھے حفاظت میری کر رہا تھا یہ سب خواب کی بات ہے تو کہتے ہیں کہ جی شیخ نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو میری حفاظت کر رہے ہیں تو وہ بولا کہ میں سورہ یاسین ہوں اور تیرا محافظ ہوں تو کہتے ہیں میں اسی وقت ہوش میں آیا تو دیکھا کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ میرے سرحانے بیٹھے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور اسی وقت آپ نے یہ ختم کی تھی پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جو خواب دیکھا تو میں نے بتایا تو یہ ان ملفوضات میں سے ایک ہے جو میرے ذہن میں اس دور میں سے رہ گیا کہ جب میں نے اس کا عربی میں مخطوط سے صرف اس کو دیکھنے کے لئے پڑا تھا تو وہ پھر کافی عرصہ بیچ میں گزر گیا تقریبا سال ڈیڑھ سال وہ مخطوط ہمارے پاس رہا خیال آیا تھا کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ بڑے زبدست اس میں معرف بیان ہوئے ہیں پھر اس طرح ہوا کہ یہ پچھلے سال کی بات ہے بلکہ پچھلے سال بھی نہیں اسی سال کی بات ہے کہ شارجہ میں انٹرنیشنل بک فیر تو یہ کتابوں کا ایک ادھر بک فیر ہوا پوری دنیا سے جو بھی بک سیلرز ہیں وہ سارے تھے تو ہم لینا تو کچھ اور کتابیں چاہتے تھے کیونکہ مصر میں ایک ادارہ بنا جو ابن اربی پہ کام کر رہا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ اس ادارے کی کتابیں چونکہ وہ بھی سٹال لگا رہے تھے اور انہی کے فیس بک سے مجھے پتا چلا کہ وہ وہاں پر ہیں میرا ارادہ تھا کہ وہاں سے ان کی کتابیں منگوائی جائیں تو وہ سارا سلسلہ ہوا پھر اپنے شایق سے بات کی تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے تو اسی دوران میں کچھ اپنے دوستوں کو کہہ چکا تھا کہ یہ دبائی میں یا شارجہ میں یہ انٹرنیشنل بک فیر کی ایک نمائش ہو رہی ہے تو مجھے کچھ کتابیں چاہیئے تو آپ کو اس کا بندبس کریں تو ایک صاحب ہیں نام تو میں نہیں لوں گا اس کا گلہ کریں گے پھر تو انہوں نے کوئی اپنے رابطے کیے اور ان کے کچھ دوست وغیرہ تھے ادھر تو بات ہو گئی تو اسی دن جس دن وہ شروع ہوئی نمائش تو وہ لوگ ادھر گئے تو باقی بک سیلرز کی اس بک سیلرز کی کتابوں سے تو مجھے منع کر دیا گیا لیکن میں نے کہا کہ چلو لگے آتھو شیخ اکبر پر عرب دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے جو بھی سامنے آجائے تو وہ پھر وہ گھومے پھرے اور ان کو کچھ کتابیں ملی میرے خیال میں کچھ دس بارہ کتابیں لے کر رہے تھے اس میں سے ایک کتاب یہ بھی تھی وسائل اسائل لواقع الاسرار ولوامع الانوار تو یہ کتاب پھر مطبوع شکل میں میرے پاس آگی ملفوظات ابن العربی مطبوع شکل میں جب یہ کتاب آئی تو اس کی اور بات ہوتی ہے مختود پڑھنا اور ہوتا ہے اور مطبوع پڑھنا اور ہوتا ہے مطبوع شکل میں آئی تو پھر دوبارہ سے اس کا مطالعہ کیا بلکہ جو صاحب یہ لے کر آئے تھے اسی دوران ان سے بھی کافی محفلیں کچھ رہیں تو اس دوران میں اس کتاب کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا تو ہم اس کے حوالے سے ڈسکس بھی کرتے تھے پھر اس طرح ہوا کہ ابن العربی بیٹھک میں کتاب الحجب کے ہمارے سیشنز چل رہے تھے اور اس کے اوپر ہم ذاتِ الائیہ کے اوپر ہمارا شیخ کا پورا موقف اور وہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ شیخ کی نزدیک ذات تک رسائی ناممکن ہے انسان کی یا مخلوقات کی رسائی تر صرف اسماء تک ہے تو وہ جب ہم دیکھ رہے تھے تو اسی دوران اس کتاب میں سے مجھے چند مزید شوائد ایسے ملے جو شیخ کے اس نکتہ نظر کو مزید اس کی تعاید کرتے ہیں یا مستحقم کرتے ہیں اور یہ شیخ نے اپنے شاگیرد اسماعیل ابن سعودکین کے سامنے بیان کیے تھے اور بالکل سادہ سے بلکہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک پڑھ کے بھی سناتا ہوں بڑے مزک ہے اور اتنا سادہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور شک کی گنجائش رہتی نہیں ہے اچھا جناب یہ اس کتاب کے ایک سو چالیس نمبر صفحے پہ ہے ذات اور اس کے آثار شیخ فرماتے ہیں ابن سعودکین فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے معرفت کا تعلق حق تعلق ہی ذات سے نہیں ذات کے دلائل بھی ضروری ہیں جو علوہیت کے آثار کہلتے ہیں وہ اس لیے کہ ذات ہونے کی حیثیت میں ذات کا کوئی ادراک نہیں اس کے اور ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں یہ ذات تو زبردست اور ہجابات میں ہے ہماری معرفت کا تعلق تو علوہیت سے ہے اور یہی علوہیت تو آثار کی طالب ہے اور آثار سے ہی اس کا ظہور ہے یہ اپنے آثار سے ہی جانی جاتی ہے پس معرف آثار سے جڑے اور مدلول علیہ تک پہنچنے میں دلیل شرط بنی تو شیخ نے اس جگہ پہ بلکل واضح کر کے لکھ دیا کہ جی مخلوق کا تعلق علوہیت سے ہے یا ذات کے آثار سے ہے جن کو آپ اسماہ کہتے ہیں اور ذات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے یہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر دو سو اڈتس فرماتے ہیں اس کا تیری جانب ایسا نزول جس میں تو اس کا ادراک بھی کر لے یعنی کہ ذات حق کا تیری جانب ایسا نزول کہ جس میں تو اس کا ادراک بھی کر لے صرف اس کے علاہ ہونے کی حیثیت میں ہی درست ہے جہاں تک ذات کی بات ہے تو اس ذات کی تجھ سے اصلا کوئی مناسبت نہیں بلکہ ہر طرف اما کا تحقق ہے یعنی کہ کوئی مشاہدہ نہیں سب اما یعنی ادم میں ہیں کیونکہ سب اندھیرے میں ہیں پس اما مرتبہ کبرہ سے جڑتی ہے جس کی تحقیق مرتبہ سغرہ میں ہے تو یہ اس میں بھی بالکل شیخ نے واضح کر کے بتایا ہوا کہ جی ذات سے مخلوق کا کوئی تعلق نہیں بنتا لیکن وہ آخری بات کہ جس کے بعد تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی وہ صفحہ نمبر 281 میں فرماتے ہیں یہاں ایک مطلق معاملہ ہے اور تجھے اسے مطلق ہی جاننا چاہیے وہ یہ کہ ہر وہ معاملہ جو کائنات کا طالب ہے تو وہ اس سبحانہو کے الہ ہونے کی حیثیت سے ہے اور ہر وہ معاملہ جو کائنات کا طالب نہیں تو اس کی ذات کی حیثیت سے ہے پس اکابر کے کلام میں جب بھی یہ بات آئے تو اسی میزان سے اسے تول اللہ کے حکم سے تجھ پر معاملہ واضح ہو جائے گا تو یہاں پر شیخ نے اسماعیل ابن سعودکین کو بلکل ایک واضح چھوٹا مختصر سا میزان ایک دے دیا کہ جب تو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ اس چیز کا تعلق ذات سے ہے یا اسماع سے ہے تو یہ اس کا کریٹیریا ہے تو یہ اور باقی اس طرح کی جیگر چیزیں جب یہ پڑھی اور آپس میں ڈسکس کی تو اس وقت یہ کتاب بڑی اٹریکٹ کی ہم نے کہا کہ جی اس کتاب کا ترجمہ ہونا چاہیے ابھی ان دنوں کی بات ہے کہ ہم اپنی پچھلی کتاب عدیثِ کچھ کو کچھ مکمل کر رہے تھے اس کے تیسری ایڈیشن کو شاید کر رہے تھے تو اسی دوران ایک اور صاحب سے ہم نے بات کی کہ جی یہ کتاب ہے کچھ ہم نے ویڈیوز بھی اس کتاب پر بنائی تھی ان کو بھی بڑی اٹریکٹ کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کتاب کا ترجمہ کریں تو ہم نے کہا جی ہم بھی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بندہ اس کو فنڈ کرے تاکہ ہم اس کا ترجمہ کریں تو ان صاحب نے خوشدلی سے کہا کہ جی میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں تو آپ اس کتاب کو شروع کریں اور انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے تو ان کے تعاون سے پھر ہم نے کتاب کا ترجمہ شروع کیا یہ میرے خیال میں ہم نے شروع کیا تھا یہ جنوری فروری کی بات ہے ارادہ تو یہی تھا کہ یہ جلد مکمل ہوگی لیکن ذہری بات ہے کہ کتاب پہ کام نہ ہو تو کام ہو تو پھر ٹائم تو لگتا ہی ہے جب پھر اس کے بعد کتاب کا ترجمہ مکمل ہوا بیچ میں ہم اکتبہ ساتھ شیئر بھی کرتے رہے کچھ ویڈیوز بھی بنائیں کچھ اور لوگ بھی آئے کچھ دوست بھی آئے آپس میں تو اس کے بعد جناب کتاب کا جب ترجمہ ہوا تو پھر چھاپنے کی ذمہ داری تھی چھاپنے کی ذمہ داری تھی تو پھر کچھ لوگوں نے مزید اور آگے بڑھ کے ہاتھ بٹایا تعاون کیا تو آج آپ حضرات کے سامنے یہ کتاب پہلی مرتبہ اردو زبان میں لواکع الاسرار و لوامع الانوار معارف و ملفوزات ابن العربی شائع ہو کر آگئی ہے یہ اس کتاب کی ایک مختصر سی قانی ہے لیکن اس میں ہمیں کتنی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا اور کس حد تک ہمیں مطن بے تحقیق کی وہ ایک علیدہ سے پورا چپٹر اگر اس پہ بات کریں تو یہ ویڈیو تو چھوٹی پڑ جائے گی تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ شیخ کے مستند ملفوزات دیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیخ اپنے شاگردوں سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں یا شیخ کے شاگرد شاکھ اکبر سے اپنی مجالس میں کیا سوالات کر رہے ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں تو ان کو یہ کتاب لازمی لینی چاہیے دیکھنا چاہیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کتاب کا ترجمہ پسند آئے گا یہ بہت آسان کیا گیا ہے پروف پہ بھی ہم نے کافی محنت کی ہے ہمیش صاحب نے اور باقی لوگ جو بھی ہیں تو یہ کتاب جو ہے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بڑا بڑی معرف سمجھ میں آئیں گے تو ابھی ہم نے اس کتاب کے اوپر ابن الربی بیٹھک کا سلسلہ بھی شروع کر دی ہے اس کی ایک نشست ہو چکی ہے باقی ہر ہفتے رات ساڑھے نو بجے فیس بک اور یوٹیوب پہ لائف وہ ہم نشستوں کا سلسلہ بھی کر رہے ہیں تو جو عذرات یہ معرف سمجھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب بھی لیں اور ساتھ ساتھ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ وہ لائف ہمارے سیشنز بھی اس کو جائن کریں تو وہاں پر ہم ان باتوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں اشارہ اگر آیا ہے تو اس میں شیخ نے تو مختصر اشارہ کیا ہے لیکن اس کی باقی چیزیں کیا ہیں استعلاحات کیا ہیں گرائیاں کیا ہیں یا اس میں سے بات نکالنی کیس طرح سے ہے تو یہ سب ہماری وہ ابن العربی بیٹھک کے ان سیشنز میں آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو آج کی ویڈیو اس کتاب اور اس کی کہانی کے والے سیدھی کہ یہ کتاب کس طرح سے کس طرح سے ارادہ بنا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آج یہ ہم شائع بھی کر چکے ہیں اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے نہائیت شکر گزار ہیں امید کرتے ہیں کہ آئندہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی کتاب کے اوپر دوبارہ سے آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ